سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سورہ یاسین کا عمل چاند جیسا بیٹا پیدا ہونے کیلئے یہ خاص عمل کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور کریں اور جو اس تصویر میں بچہ نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے جس کا نام محمد عمران ہے یہ سی پی چائل ہے چلنے پھرنے بیٹنے اٹھنے سے قاسر ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بچے کو بھی اپی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جل سے جل صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اسے بھی ہم سب کی طرح اپنا محتاج بنائے اسے بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرے اور اس کی طرح کے جتنے اور بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین سم آمین آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اس عمل کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بھائیوں اور بہنوں آج آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ یاسین کا ایک ایسا عمل لائے ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اس صورت کی فضیرت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسے نعمت سے محروم نہیں رکھیں گے جن لوگوں کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹے کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی بیٹا عطا کرے تو آج کا یہ عمل لازمی کریں آپ کو کسی جالی عامل کے پاس جانے کی اور اپنا وقت اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے آپ کو خوبصورت اور چاند جیسے بیٹا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہ آلاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ یحسین شریف پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور جب جمعہ کی نماز ادا کرے اور مسجد میں بیٹھ کر سورہ یحسین کو گیارہ مرتبہ ویٹ کرے اول آخر دروش شریف لازمی پڑھے اور پھر اولاد نرینہ کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانہ طور پر گڑھ گڑھا کر دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے دوستو اس عمل کو جاری رکھیں اگر چاہیں تو میاں بیوی مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں کچھ دن بیوی یہ عمل کرے اور کچھ دن شہر یہ عمل کرے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے کسی بھی نماز کے بعد پانچ نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جمعے کی نماز ادا کرے یعنی جمعے کی دن جب جمعے کی نماز ادا کر چکے تو جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر گیارہ مرتبہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ سورہ یاسین کا وٹ کرے اور پھر اولاد نرینہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بیٹا پیدا ہو جائے گا اگر یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے عزیزوں اور ان دوستوں کو ضرور شیئر کریں جن کے ہاں سے لئے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اس عمل کو کرنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین جزاکم اللہ خیرن کثیرہ دعاوں کا طلبگار حافظ محمد زیشان اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ